دیامر باشا ڈیم کے اگر پراغرس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کمپیریزن کرنا پڑے گا کہ یہ ڈیم شروع میں کیسا تھا یہ ایریا اور اب کیسا ہوا ہے یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوہزار بیس اور دوہزار چوبیس میں کتنا فرق ہے تو یہ بیسکلی پراغرس بتانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ دیامر باشا ڈیم کی حوالے سے بریفلی ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لئے آپ پراغرس بتا رہے ہوتے ہیں یہ جو سامنے روڈ ہے یہ پرانا کیکیج ہے اور اس سے تقریباً دو تین کلومیٹر ہائٹ پہ اس پہاڑ کے جو رائیڈ سائٹ پہ پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر یہاں پہ ری لوکیٹڈ کیکیج بن گئے اور یہ روڈ اب صرف کونٹیکٹر استعمال کرتا ہے دیامر باشا ڈیم میں بڑھتی ہوئی اخراجات کو کم کرنے کے لئے وابڈن نے ڈیم ایریا سے متصل گاؤں میں جس کا نام تانگیر ہے وہاں اکیس میگاوٹ ہائٹرو پاور پروجیکٹ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگلے دو سالوں میں یہ پروجیکٹ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور اس سے پیدا ہونے والی بجلی ہے اس کو صرف ڈیم کی تعمیر کے لئے استعمال کیا جائے گا اور جب یہ ڈیم مکمل ہو جائے گا تو پھر اس اکیس میگاوٹ کو نیشنل گریڈ میں شامل کیا جائے گا یہ جو سامنے ایریا ہے اس پہاڑ کو بلکل ختم کیا گیا ہے اور یہ اس پہاڑی کے بلکل نیچے اب یہ مشندریز لگے ہوئی ہیں یہاں پہ اب یہ گراوٹنگ کا کام کرتے ہیں گراوٹنگ کیا ہے آئیے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں دیورجن کینال کے سپورٹ کے لئے گائٹ وال بنائے گیا ہے اگر گائٹ وال کے بارے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس لنک پہ کلک کریں آپ کو اس پہ تفصیل موجود ہوگی گراوٹنگ بیسکلی سی پیج کو یعنی جو پانی کے لیکیج ہوتا ہے اس کو رکنے کے لئے بنایا جاتا ہے اگر اس کی گہرائی کے بات کریں تو اس کے ڈیپتھ انٹو دراک ہوتے ہیں کل جب پانی کا بہاو یہاں بڑھ جائے اور پریشر بڑھ جائے یہ کنکریٹ میں کریک سے نہ پڑ جائے اس وجہ سے گراوٹنگ کیا جاتا ہے یہ سامنے آپ کے جو مشینری لگی ہوئی ہیں یہ کٹین گراوٹنگ ہیں گراوٹنگ کے مختلف اقسام ہوتے ہیں کسی کو کونٹینٹ گراوٹنگ کہتے ہیں کسی کو کنسولیڈیشن گراوٹنگ کہتے ہیں یہ جو مشین چل رہے یہ انٹو دراک جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے اس کا مٹیریل نکال کے لئے وارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ کے بعد پھر انجینئر اس چیز کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کنکریٹ کا جو ایشو ہے وہاں پہ کریکس نہ ہو جائے تو وہ وہاں جا کے دیئے مطلب کہنے کہیے کہ یہاں پہ بالکل جدید قسم کے ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے پاکستان دنیا کی ان دس ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تغیرات یا موسمیاتی جو کلائمیٹ چیز ہے گلوبل وار میں ہے اس میں دس ممالک میں شامل ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہو گئے اس وجہ سے اس سیزن میں پاکستان میں کتنا نقصان ہوا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ابھی تک یہ فروری کا مہینہ ہوا ابھی تک پہاڑوں پہ بالکل برف نہیں ہے جب پہاڑوں پہ برف نہیں ہوگی تو پھر یہ جو دریائے سندھ ہے یہاں پہ پانی کا جو بھاو ہے وہ کم ہو جائے گا گرمیو کے سیزن میں جو ٹاپ فلو سیزن ہے وہ تقریباً تین سے ساڑھے تین لاکھ کیوبک میٹر تک ہوتا ہے اگر اس سیزن میں ابھی جو سردی ہے اس کے تھوڑا سا فلو ہے یہاں پہ جو اس وقت ہے وہ تقریباً اسی سے نوے ہزار کیوبک میٹر ہے اب اس دریائے کو اگر نیچے ہم یہ اکر اکرم ہائیوے سے اگر نیچے جائیں تو پھر داسو کے مقام پر دوسرا ایک ران آف دریور پروجیکٹ بن رہا ہے جس سے کوئی 42 سے 43 سو میگا وار بجلی پیداوار ہو جائیں گی دیامر باشا ڈیم کی جو پیداوار ہے وہ 45 سو میگا وار ہے اگر اس سے ہم آگے جائیں تو جو ہمارے پونجی ڈیم پونجی کے 71 سو میگا وار ہے وہ بھی ران آف دریور پروجیکٹ ہے دیامر باشا ڈیم ملٹی پرپس پروجیکٹ ہے جس کے ٹوٹل جو ملٹی ہے اگر سٹوریج کے سٹوریج کے سٹوریج کے سٹوریج کے میں آپ کو آسان باشا میں سمجھا دوں تو پھر اس وقت اس سال پاکستان میں جو پیداوار ہوئے گندم کے دور سے وہ سترہ میلین ایکڑ فیٹ دیں اگر یہ ڈیم بن جاتا ہے تو پھر سترہ میلین ایکڑ جو سٹوریج ہے وہ انشاءاللہ اس سے نصف زیادہ ہو جائے گی تو اس سے ہمارے ذرات میں اس کا اثر پڑ جائے گا اور پھر ہمارے جو بجلی کے جو ضرورت تھے وہ میں پول ہو جائے گی آگے چلتے ہیں آپ کا داسو ڈیم میں بھی تفصیلیں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ جو سامنے چیک پوسٹ نظر آ رہا ہے یہ KPK اور گلگت بلدستان کے باؤنڈری لائن ہے میں اب KPK میں داخل ہو چکا ہوں یہاں سے جو بیک سائٹ ہے میرے پیچھے وہ سارا گلگت بلدستان اور ڈیسٹک دیامر کا حصہ ہے میرے جو رائٹ سائٹ پہ جو ایریا ہے وہ ایریا گلگت بلدستان کا ہے اور جس پہ ابھی میں سفر کر رہا ہوں یہ KPK زلہ اپر کوشتان کا علاقہ باشا ہے باشا گاؤں ہیں اب جب یہاں پہ یہ سبز پرچم جب دیکھتے ہیں جب یہ لہ لہاتا ہے تو دل سے ہمیشہ یہی دعا اترتی ہے کہ احمد ندیم قاسمی صاحب فرماتے ہیں خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے ہیں وہ کھلے رہے ورسوں یہاں خضا کے گزرنے کی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ ہوگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرب نہ ہو زندگی ووال نہ ہو یہ پرچم ہمیشہ بلند رہے انچہ رہے ہم رہے نہ رہے یہ پر جم تو صدا آباد رہے جب یہ ڈیمز بنیں گے تو پھر میرے ملک ترقی کر جائے گا یہ جو ایریا آپ کو نظر رہے ہیں یہ داسو ڈیم کا ریزروائر ایریا ہے اور اس سے اوپر یہ جو روڈ جا رہا ہے یہ آر کے کیچ ہے مطلب ری لوکیٹڈ کے کیچ یہ جو جس روڈ پہ اب ہم کھڑے ہیں یہ روڈ مکمل پانی کے زید میں آکے یہاں پہ جیل بن جائے گا تو اب ہم آگے جہاں پہ بلک ایریا ہے اس کی طرف جاتے ہیں ایریا بھی آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ روز تفک جام ہونا معمول ہے یہاں اگر ٹائم ٹیبل کو سٹ نہ کر کے کوئی بندہ آ جائے تو پھر بڑے ذلت اٹھانے پڑتی ہے تین تین گھنٹہ یہاں پہ اس روڈ کے کام کی وجہ سے یہ جو روڈ ہے اس روڈ یہ اوپر اس پہاڑی کی پہاڑی پیچھے نظر آ رہی ہے یہ اوپر جو جنگل ہے اس جنگل کے ساتھ جو روڈ ہے یہ آر کے کیچ ہے اس روڈ کے وجہ سے یہاں پہ روڈ ٹریفک کا جام رہنا معمول بن جاتا ہے یہ کچھ پسنجر یہاں پہ ہمارے گاڑی پیچھے کوئی تین کلومیٹر پیچھے وہاں یہ کمپنی کے ورکروں نے روک لیا ہے یہ آگے کام ہو رہا ہے ہم نے کہا کہ موقع کو غنیمت سمجھو اور پھر آگے واق کرنے کے لئے نکل جاؤ تو یہ پیچھے ہمارے دوست بھی آ رہے ہیں اب یہاں کوئی بیس ایک منٹ رہ گئے آدھا گھنٹہ ہم نے رکنا پڑا پانچ بجے یہاں سے اجازت ہے پھر اس کے بعد ہم ڈاسو ڈیم سائٹ پہ جائیں گے وہاں انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی پھر حض بمامول تفر جاری رہے گا یہ دیکھیں یہ آپ اگر نیچے اس سے آ جاتے ہیں بشام سے تھے پھر ڈاسو کے مقام پہ آگے ڈیم بن جاتے تھے یہ سارا روڑ وہاں پہ اس طرح کے پہاڑ آپ کو کٹ کے یہ روڑ کے کنسٹرکشن نظر آ جائے گی جب یہ ڈاسو ڈیم کا ایریا ختم ہوتا ہے تو پھر ڈیم اور باشا کا حدود شروع ہوتا ہے وہاں پہ بھی اس طرح کے کنسٹرکشن ایکٹیوٹی چل رہے گا ہے ہم نے بطور پاکستانی بہت وقت ضائع کر دیا کیونکہ پچھلے کوئی ساڑ کے دہائی سے ہم نے ابھی تو کوئی میجر ڈیم نہیں بنائے مطلب اگر ہم پچھلے پانچ سال کے بات کر لیں تو دنیا کی جو ترقی افتر ممالک ہے امریکہ جس نے کوئی آٹھ ہزار ڈیم بنائے ہمارے جو ہمسائے ملک ہے چائنہ انہوں نے کوئی پانچ ہزار ڈیم بنائے اور اس کے ساتھ ہمارا جو بلکل جارہانہ ہمسائے ہے انڈیا کی اگر بات کرنے انہوں نے چھوٹے بڑے کوئی چار ہزار ڈیم بنائے بدقشمتی سے ہم نے ابھی تک کوئی ایسا میجر پروجیکٹ نہیں بنائے اب ہمارے جو حکومت ہے ان کو خیال لائے کہ ڈیم بنانا ہی انتہائی لازمی ہے تو اب یہ جو میجر بڑے ڈیم ہیں ڈیمر باشا ہے مومند ہے ڈاسو ہے اور تربیلہ کے جو ایکسٹینشن ہے ٹی فور اور ٹی فائف اس کے علاوہ غازی بروتہ ہے اور ایک رمتنگی ہے وارسے کا ایکسٹینشن ہے نیلم جیلم کے بھی ایکسٹینشن ہے تو یہ سارے ڈیمز بنا کے تو ہمارے اگلے پانچ سے دس سالوں میں ہمارے ضرورت پوری ہو سکتی ہے اب یہاں پہ ٹریفک بلکل بند اس وجہ سے یہ مین کے کیسے یہاں پہ کافی ٹریفک کا فلو ہوتا ہے یہ آگے کام ہو رہا ہے یہاں روڈ کو بند کر کے تو دو تین گھنٹے کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد اجازت دے دیتے ہیں تو یہ آج کی ہمارے ایکٹیوٹی ہے ملتے ہیں پھر دوسرے سٹوری میں اللہ حافظ